آپ کون ہیں؟ Who are you؟ اگر عموماً یہی سوال سبھی حضرات سے کیا جائے تو نائنٹی پرتشت اکثر لوگوں کا جواب اپنے متاغلی ہوگا کہ میں فلان ابن فلان میرا نام لیے، میرا وارد پر نام لیے اس کی لڑاوہ بھی مذہبی شناف کے علواء سے ہم کو ایک اور نام دیا گیا ہے وہ ایک ایسا نام ہے جو اپنے اندر بہت سی چیزیں رکھتا ہے اس نام کے لکھنے والوں پر اپنے اوپر بہت سی ذمہ داریاں آئیت ہوتی ہیں جب وہ نام کسی کے ساتھ میں منسلک ہو جاتا ہے تو اب وہ آدمی سرابہ احلاق کا پیہ کر بڑھن جانا چاہیے آئیے اسی نقطے کو آدمی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو امید با نازم علیمی قاسمی نازم علیمی چینلل پر آپ سبی حضرات پر فرمتے ہیں عزیز دینی بھائیوں جہاں ہم اپنا تعرف کراتے ہیں کہ میں خلا ابن خلا میں وہیں اسلام نے ہمیں بھی ایک تعرف دیا ہے ہماری ایک شناخت کرائی ہے ایک پیسان بنائی ہے وہ پیسان یہ ہے کہ ہمیں مسلم کہا جاتا ہے ہمیں مومن کہا جاتا ہے مسلم اور مومن کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا مطلب کہ آپ ایمان والے ہو اور مسلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام والے ہو تابع فرمان ہے مومن کا تعلق حقیدے سے ہے اور مسلم کا تعلق اس کے اعمال سے ہے جب سر میں ہوائے طاعت تھی سر سبز و شجر امید کا تھا جب سر سر عسیاں چننے لگی آموں نے نکلنا چھوڑ گیا اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی آثار و نشان سب غائم ہیں اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ کے چلنا سوڑ دیا آپ کو جو آپ کے مذہب اسلام میں ایک نام دیا ہے نا مسلم آپ جانتے ہیں یہ کیا نام میں آپ اسلام کے حقوم جانتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نام تقاضے کیا جاتے ہیں عزیزو تقاضوں کو کبھی آپ نے سمجھا اس نام کی کیا تقاضے ہیں جی ناں ساری دنیا آج بیچین ہیں مسلمانوں کو دیکھنے کے لئے ہر کوئی پریشان ہوگا ہے نا لوگ کو اخلاق نہیں مل لہے لوگ کو صحیح معاملات نہیں مل لہے لوگ کے سامنے صحیح معاشرت نہیں ہیں صحیح تہذیبیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اچھی تہذیبیں ختم ہوتی جا رہی ہیں آج دنیا کو تلاش ہے مسلمانوں کی جن مسلمانوں کو دیکھتے ہی اللہ یاد آیا کرتا ہے عزیزو آپ کا بھی خیال کرو کہ آپ کتنے محترم ہو دنیا میں ہر بسنے والا مسلمان بندہ وہ امیر ہو غریب ہو وہ جائے دن لکھ کروڑوں کماتا ہو یا جوتیاں چٹکا کر ایک ٹکا بھی اپنے جن میں لے کر نہ آتا ہو تمام کے تمام لوگ اس نام سے موسم ہیں عزیزو سب مسلمان ہیں سب مسلم ہیں اور مسلم ہونے کا مطلب ہے میں آپ کو بتایا وہ اسلام مالا ہوتا ہے وہ صابت فرمان ہوتا ہے اسے دیکھ کر لوگ کو اللہ یاد آتا ہے وہ اپنے گھروں میں اپنی تہذیب میں جب رہتا ہے اپنے معاشرے میں جہاں اس کا رہنسین ہوتا ہے لوگ اس کو دیکھ کر احترام انکھڑے ہوتے ہیں لوگ اس سے اس کے مطالب جب جانتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آس ہوتے ہیں اس کے اخلاق کو دیکھ کر اس کے دوائیوں کو دیکھ کر لوگ اس کی گریدہ ہوتے ہیں اس کے عاشر ہوتے ہیں عزیزو سال دنیا آپ کو نمتظر ہیں سال دنیا آپ کو تلاش کر رہی ہے کہیں کھو گیا ہے وہ مسلم کہیں کھو گیا ہے وہ نوجوان کہ جب وہ کبھی راستے میں چلا کرتے تھے تو ان کی نگاہیں نیچی ہوتے تھے راستے میں کوئی تکلیف در چیز اگر ان کو ملتی تھی نا تو وہ اس کو ہٹا دیا کرتے تھے ابھی حال ہی میں ایک زمانہ وہ بھی تو گزرا ہے کہ ایک غیر مسلم کو راستے میں کوئی تکلیف در چیز پڑھی ہوئی ملتی ہے جب اس نے اس تکلیف در چیز کو راستے میں پڑھ ہوئے دیکھا تو اس نے یوں کہا کہ لگتا ہے آج کوئی مسلمان یہاں سے نہیں گزرا ہے آج عالم یہ ہے کہ جن ناستوں میں تکلیف در چیزیں ملتی ہیں جو راستے خراب ملتے ہیں جہاں گندگیاں ہوتی ہیں تو اس کو دیکھ کر اب آج کا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ لگتا ہے یہ مسلمانوں کا محملہ ہے لگتا ہے یہ مسلمانوں کی بستی ہے اللہ روح پر کبھی وہ بھی تو ہمارے عزتیں تھی کبھی وہ بھی تو ہماری وقت تھی ہمارے سب عجیز اور سب چیزیں ہمارے عمال سے تھی سب چیزیں ہمارے عمال سے تھی آج ہمارے احوال تبدیل ہو گئے ہماری حالتیں بدلیں افسوس عجیزوں ہماری اس ضرور حالی پر کہ ہم نے اپنے تعریف کو یاد رکھا ہم نے اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لئے دیگر کاموں کو سری ڈھنگ سے مرتب کرنے کے لئے ہم کوشش کرتے رہے لیکن ایک تعریف جو میں اسلام نے دیا ہمیں مسلمان بنایا ہم نے اس کی ضرورت نہیں کی اس لئے آج ضرورت ہے کہ آپ کھڑے ہو لئیے اپنے آپ کو پہشانی ہیں آپ خدا کی وہ عظیم مخلوق ہیں جن سے ایک خاص گاؤں نہیں خاص محنہ نہیں بلکہ اللہ کو لئے عالم کو جن سے فائد کرنے موسیقا 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 موسیقا